شکتی جس کے آپ پوڑا پارٹ کرتے ہیں منتجاب کرتے ہیں وہ شکتی وہاں پر آتی جرور ہے آپ کے پاس آتی جرور ہے آپ کے گھر میں آتی جرور ہے چاہے وہ شکشم روپ سے آئے چاہے وہ پونہ روپ سے آئے پر اس کا انبھا ہونا یہ آپ کے اوپر نلبر کرتا ہے کیونکہ جب تک آپ کا اورہ آپ کی ارجہ آپ کی آتمی ارجہ اس لیول پر نہیں ہوگی اس یوگے نہیں ہوگی کہ آپ ان کو محسوس کر پائیں تب تک آپ اس ارجا کو محسوس نہیں کر پائیں گے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتی ہیں جن کو بھگوان کے شاکشہ درشن ہوئے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں برحم مہورت میں بھگوان کے درشن ہوئے ہیں اور میں نے ایک دھاران بھی آپ کو بتایا تھا بابا مہنرام کے درشن ایک ویکتی کو کیسے ہوئے تھے نیلوڑے پہ بہت بڑا سورپ تھا اس پرکار کے سورپ کے درشن انہیں ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو کیونکہ ان کی دیوے دشتی کھلی ہوتے ہیں یا پھر ان کا جو اورہ ہوتا وہ بہت تیجسری ہوتا جس کے ایکارڑ انہیں جو شکشم چیزیں بھی اپنے آپ بھی دیکھنے شروع ہو جاتی ہیں شکشم چیزیں کسی ویکتی کے شریع میں اگر کوئی ناکرات مک شکتی ہے تو وہ بھی انہوں سے ویکتی کو دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے اگر کسی ویکتی کو کوئی پریشن دیوے شکتی ہے اس ویکتی کے اوپر تو وہ بھی اس کو دکھنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب آپ کے آتمک اورے کے اوبان ننبر کرتا ہے کہ آپ کا آتمک اورہ جو ہے وہ کتنا تیجسری ہے اور آتمک اورہ تیجسری برانے کے لیے ہمیں نرنتر روپ سے منتر جاب کرنا ہوتا ہے اس لیے برمچرے کا پالن کرنا بہت آشک ہوتا ہے برمچرے کا پالن کرتے ہوئے اگر آپ کرتے ہیں آپ منتر جاب کرتے ہیں تو آپ کا جو اورہ ہے وہ بہت سٹرونگ بنتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے اورے میں وہ پاور آ جاتی ہے کہ کسی بھی نکراتمک شکتی کسی بھی سکراتمک شکتی کو آپ دیکھ پائیں اور نکراتمک شکتی کو آپ ہٹا پائیں تو جب آپ پوجہ پاتھ کرتے کرتے بھی آپ کو انبھاؤ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنا کہیں وہ شکتی آئی تو ہے شکشم روپ سے پر وہ شکتی آپ کو انبھاؤ نہیں ہوئی اس کاران نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا اورہ جو ہے وہ اس یوگی نہیں ہے شکتیاں آپ کو سب چیزیں دینے میں شکشم ہوتی ہیں منتر آپ کو سب چیزیں دینے میں شکشم ہوتی ہیں پر آپ کی محنت وہ بہت مہتفر رکھتی ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے کسی بھی منتر کو جاگرد کرنے میں کوئی بھی منتر ہوتا ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے کوئی بھی پاٹ ہوتا ہے اس میں بہت شکتی ہوتی ہے پر آپ کس پرکار سے اس کا پاٹ کر رہے ہیں آپ کس پرکار سے اس کا جاپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک مہتپن بات ہوتی ہے اس لیے جب آپ کوئی پارٹ کریں جب آپ کوئی سادنہ کریں تو بلکل بھی یہ مت سوچے گا کہ آپ کی سادنہ جو ہے وہ وفل گئی ہے کیونکہ آپ کو انبھو نہیں ہوئے کئی بار آپ تین دن کی سادنہ کوئی کرتے ہیں یا ایک دیوستیا کوئی سادنہ کرتے ہیں کئی بار گیارہ دن کی آپ کوئی سادنہ 21 دن کی سادنہ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی انبھو نہیں ہوتا تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں ہماری سادنا ہماری سیوہ جو ہے وہ سفل نہیں تو اس کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے شکتیاں آپ کے اور کے انسار ہی آپ کو درشن دیتی ہیں اس لئے آپ کی جو بھی سادنا اپنے کی ہے پوجا کی ہے وہ سو پرسنٹ سفل ہوتی ہے آپ کو اتنا وصواس اپنے حردے میں رکھنا ہے کہ میں جو پوجا کر رہا ہوں وہ صحیح ہے میں جو سادنا کر رہا ہوں وہ میرے عشت دیو تک پہنچے گی اور وہ سوئی کار ان کو ہوگی کبھی نہ کر آتما کچھ آر اپنے محردے میں آپ کو نہیں لے کے آنے کہ نہیں ہوگی اور جب آپ کا عورہ دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا جو آتمک تیج ہے وہ دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے شکشم جگت کی چیزوں کو آپ سے جوڑ دیتا ہے جس سے شکشم جگت کی چیزیں آپ کو دکھنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں انہیں انبھاو کر سکتے ہیں انہیں سن سکتے ہیں آپ کی جو اندریاں ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں شکشم جگت کی چیزوں کو سننے دیکھنے یوگیاں ہو جاتی ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں گھٹیت ہوتی ہیں آپ کو یہ منتر جاب کر رہے ہیں اور منتر اپنا پرباو نہیں دکھا رہا اور منتر اپنا پرباو نہیں دکھا رہا اس کا مطلب کیا ہے کہ منتر جو آپ نے جاباو کیا وہ صد ہے یا نہیں ہے تو کبھی اپنے حیرت میں یہ بھاو نہ مت رکھنا کہ جو منتر آپ نے پونی ماں کو صد کیا تھا سوری گرنے کو صد گرنے کی کوشش کی تھی وہ صد نہیں ہوا ہے پون وشواس کے ساتھ جو آپ نے صد کیا تھا اس کا پریوک کرو اور آپ دیکھیں گے اس کا پریوک کرنے کے بعد وہ منتر اپنا پرباو دکھائے گا ہی آپ کو دکھائے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کیونکہ ایک منتر سے کئی کارلے لیے جاتے ہیں کئی منتر ایسا ہوتے ہیں جو شرکشہ منتر ہوتے ہیں کئی منتروں سے سواری کو بلایا جاتا ہے کئی منتروں سے سواری کو باندھا جاتا ہے تو کئی منتروں سے سواری کو بلوایا جاتا ہے اس کا گٹ کھولا جاتا ہے اس کا کنٹ کھول جاتا ہے تاکہ وہ بولے وہ کہاں سے آئی ہے کیسے کیونکہ کئی تانترک جو ہیں وہ نقراتمک شکتیوں کے کنٹ کو باندھ کر بھیجتے ہیں تاکہ یہ اگلے نہ راج نہ اگلے تاکہ یہ بتا نہ پائے کہ یہ کہاں سے آئیے کیسے آئیے اور یہ شکتی ہے کون تو اسی لیے آپ کو انجینجوں کا وشیس روح سے دھیان رکھنا ہے کہ منتروں کا الگ الگ پریوگ ہوتا ہے کئی بار آپ نے اس منتر کا پریوگ اپنی اچھا پورتی کے لئے کیا آپ کی اچھا پورتی نہیں ہوئی تو آپ یہ سوچو گئے اس کا منتر کا جو پرباہ ہے وہ نشکریہ ہو گیا یعنی کہ آپ کا منتر صدی نہیں ہوا پر میں آپ کو بتا دوں اگر اس منتر کو آپ استعمال کریں گے کسی پریت کو باندھنے میں تو وہ بندے گا بلانے میں تو وہ آئے گا تو آپ کو اسواس ہوگا کہ ہاں یہ جو منتر ہے یہ منتر صدی ہو چکا ہے اور اس منتر کا پریوگ اگر پریت پرکیا جائے تو یہ منتر جو ہے وہ اپنی شکتی دکھاتا ہے کسی پرکار سے الگ الگ منتر ہوتے ہیں اور الگ الگ شکتی ان کی ہوتی ہیں تو اپنے منتر میں پونہ اسواس نشطہ کے ساتھ آپ منتر جاپ کیجئے اور منتر جاپ کی شکتی کو پہچانیے جانیے کہ اس منتر جاپ میں کتنی شکتی ہوتی ہے منتر بہت سے بڑے بڑے کارے کرنے میں شکشم ہوتے ہیں اور آپ کو ان سبھی چیزوں کو دلا دیتے ہیں جو آپ کے من میں ہوتی ہیں اس لئے منتر جاپ ننطر آپ کو کرنا چاہیے جس سے آپ کا آتمک بل بنے آپ کا آتمک بل جو ہے وہ بڑے سٹرونگ ہو اور جس کا عنہ سے آپ کو شکشم چگت کی چیزیں دکھائیتے سنائیتے اور آپ اشوریت تطوکے اور زیادہ نزدیک آپ جا سکیں مجھا شاہ یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو بہت مہتپون جانکاری آپ کو پسند ہی ہوگی پہلی بار شیف کرپا پریوار پڑھنا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور اومنمشیوائے ضرور لکھیں کمنٹ میں تاکہ جو جانکاری ہم ڈالیں اس سے پہلے آپ کو پرابت ہو بابا بولینا آپ کو پکرپا کریں آپ کو گھر پکرپا کریں ہم ملتے ہیں کہ نہیں جانکاری ایک ساتھ تب تک کے لئے اومنمشیوائے اومنمشیوائے اومنمشیوائے